اسلام علیکم دوستو میں ہوں وسیم ریاض آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہیلڈی پاکستان دوستو آج ہم جس پروڈکٹ کا ریویو کرنے والے ہیں وہ ہے شربت توت سیا ٹاپک کی طرح بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سے سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میریانے والی ہر ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے دوستو آپ نے یقیناً شربت توت سیا کا نام سنا ہوگا یہ بہت عام سی پروڈکٹ ہے اور تقریباً ہر بندہ اس کو جانتا ہے جیسا کہ اس کے نام سے واضح ہے شربت توت سیا مطلب سیا کالے شیطوت کا شربت شیطوت ایک پھل ہے جو بزار مارکیٹ میں بہ آسانی مل جاتا ہے اور تقریباً ہر انسان نے شیطوت کھایا ہوگا یا جانتا اور دیکھا ہوا ہوگا ویورز توت سیا یعنی شیطوت ویٹامن سی سے بھرپور ہوتا ہے اور ایک کپ توت سیا میں تقریباً تیس میلی گرام ویٹامن سی ہوتا ہے ویٹامن سی نہ صرف ہماری قوت مدافعت بڑھاتا ہے بلکہ جل کی حفاظت کرتا ہے اور ہمیں امراض خاص طور پر موسمی امراض سے محفوظ رکھنے میں مدد کرتا ہے اس کے علاوہ توت سیا میں امدہ قسم کا فائبر پایا جاتا ہے ایک کپ توت سیا میں تقریباً آٹھ گرام فائبر ہوتا ہے توت سیا ہمیں سٹامیک پین سے محفوظ رکھتا ہے نظام انعظام کو بہتر کرتا ہے کبز سے محفوظ رکھتا ہے اور ہماری آنٹوں کی حرکات کو بہتر کرتا ہے بلڈ شگر کو کم کرتا ہے وزن کو کم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے دوستو اس کے علاوہ توت سیا ویٹامن کے کے حصول کا بھی بہت امدہ ذریعہ ہے اور ویٹامن کے ہڈیوں کی صحت کو باہر رکھتا ہے ایک کپ توت سیا میں تقریباً 29 مایکرو گرام ویٹامن کے ہوتا ہے توت سیا دماغ کی صحت کے لئے بھی بہت مفید ہے طبیعت میں تو رتازگی پیدا کرتا ہے طبیعت کو اشاش بشاش کرتا ہے موڈ کو بہتر کرتا ہے یعنی سٹریس اور انزائیٹی میں بھی توت سیا کا است績 کیا جا سکتا ہے تو دوستو شربت توت سیا گلے کی بیماریوں کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے گلے کی ہر طرح کی بیماری میں استعمال کیا جاتا ہے یہ ایک انٹی انفلامیٹری کا کام کرتا ہے جو کہ گلے کی سوزش کو کم کرنے یا ختم کرنے کا کام کرتا ہے شربتوسیا کو گلے کے درد کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر گلے میں ورمزوں یا خراش ہو تو اس صورت میں بھی استعمال کیا جاتا ہے آواز بیٹھ جانے کی صورت میں یا گلے کے غدود بڑھ جانے کی صورت میں بھی شربتوسیا استعمال کیا جاتا ہے خناک کے مرض میں بھی اس کا استعمال بہت زیادہ موثر ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے ڈوز کی خوراک کی بچوں کے لئے پانچ ایمل یا ایک چائے کا چمچ دن میں تین یا چار بار استعمال کیا جاتا ہے بڑھوں کے لئے بھی سیم ایسی ہے دس ایمل یا دو چائے کے چمچ دن میں تین یا چار بار استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت ویورز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور سبکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں